اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد اکیل ہے ہم نے پہلے بات کی تھی وائٹل فورس پہ کہ وائٹل فورس ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا سمب یہاں پہ کر دوں دوبارہ سے بتا دوں کہ وائٹل فورس ایک ایسی ڈینیمک فارم آف میٹر ہے ٹھیک ہے ایک ایسی نا نظر آنے والی قوت ہے جو کہ ہمارے جسم کے تمام فنکشنز کو ایک بڑے انٹیلیجنٹ طریقے سے ہینڈل کرتی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وائٹل فورس کا بیماری اور صحت میں کیا کردار ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ جب صحت مند ہیں ٹھیک ہے تو وائٹل فورس آپ کے اندر ایک پروپرلی ایک مطلب ایک ایک اسٹریم جو مطلب لیول ہوتا ہے ہیلتھ کا وہ آپ کو انچوائے کرواتی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی روحانیت آپ کا نفسیات آپ کے جذبات آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی انٹیلیجنس اور آپ کی جو مطلب فیزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ پروپرلی جا رہی ہوتی ہیں اور ایسی جا رہی ہوتی ہیں کہ جس سے انسانی جو سوچ ہے فکر ہے اس کی ذہانت ہے وہ گروت کر رہی ہوتی ہے اس میں بڑھوتری آ رہی ہوتی ہے اس کی آوٹپوٹ بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہی فورس ڈسٹرب ہو جائے ٹھیک ہے کس ورح سے ڈسٹرب ہوگی وہ میازمز موجود ہیں ٹھیک ہے کچھ ایکسٹرنل جو ہیں انفلونسیز ہوتے ہیں سٹریس آ گیا کسی قسم کا ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے ٹھیک ہے تو اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ وائٹل فورس اس جیسے کہ میں مثال دے رہا ہوں سٹریس کی کہ سٹریس آ گئی آپ کو ذہنی سٹریس آ گئی یا کوئی بیکٹیریا یا کوئی ایسی چیز اندر چلی گئی جو کہ آپ کے جسم کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو وائٹل فورس وہاں پہ کیا کرتی ہے وائٹل فورس پہلے تو خود اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہے وائٹل فورس کوشش کرتی ہے کہ اس بیکٹیریا کو یا ہم میں مور پریسائزلی اگر کہوں تو وہ بیکٹیریا کچھ نہیں کہتا اس بیکٹیریا کی جو وائٹل فورس ہے وہ اپنے ساتھ ایک نیگٹیف قوت اور لے کر آ رہی ہوتی ہے جو کہ ہماری جو وائٹل فورس ہے اس پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری وائٹل فورس کوشش کرتی ہے کہ اس وائٹل فورس کو یا اس جو مطلب نیگٹیو جو آ رہی ہے فورس آ رہی ہے اس کو کمپیٹ کرے اس کے ساتھ مقابلہ کرے اس کو باہر نکالے ٹھیک ہے اب جو آنے والی قوت ہے اس کو ڈاکٹر ہانیمن جو کے ہومیوپیتی کے بانی تھے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیزیز فورس ہے ٹھیک ہے ڈیزیز فورس ہے اور آپ کی جو نیچرل فورس ہے وہ آپ کا وائٹل پرنسپل ہے سمپل سبسٹانس ہے یا لائف پرنسپل جسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ موجود ہے وہ اس کو مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس وہ جو وائٹل فورس ہے وہ سٹریس میں ہے کسی اور بھی مختلف بیماریوں میں جیسے کہ اس بندے کو ڈائیبیٹس بھی ہے یا مختلف سٹریس ذہنی سٹریس میں بھی موجود ہے تو اس بیکٹیریا سے چونکہ ایک وقت میں ہمارا جو فوج ہے یا جو ہماری سپاہ ہے اس کے مختلف محاص پہ دشمن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا ٹھیک ہے تو وہ سائن اینڈ سیمٹمز کی شکل میں سائنز جو کہ فیزیشن دیکھتا ہے سیمٹمز وہ ہوتے ہیں جو کہ پیشنٹ بتاتا ہے اپنی زمانی بتاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو سائن اینڈ سیمٹمز کی فارم میں ہمارے اوپر آتے ہیں یا کسی جاندار پہ آتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ انٹرنل ڈی رینج وائٹل فورس کی پکار ہوتی ہے مدد کے لیے اس کی مثال ہم اکثر ایسے دیتے ہیں کہ کسی گھر میں آگ لگ گئی ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو فائر مطلب وہ جو ہارنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے الارمز جو ہوتے ہیں فائرز کے ٹھیک ہے وہ بچ پڑتے ہیں اب اگر کیا یہ ذہانت ہوگی کہ ہم اس جو الارم بچ پڑے ہیں ہم آگ کو بجھانے کے بجائے ان سائرنز کو یا ان جو الارمز ہیں ان کو بند کر دیں ان کو خاموش کروا دیں ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں اکثر یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو بند کر دیتے ہیں بھر اس وقت یہ بحیث گفتگو نہیں ہے اس وقت میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وائٹل فورز ڈیزیز فارم میں پہلے تو اس سے کمپیٹ کرتی ہے اگر نہ کر سکے تو سائنڈین سمٹمز کی فارم میں پکارتی ہے ٹھیک ہے اور چون پکارتی ہے کہ اسے اسی شکل کی دوا چاہیے ہوتی ہے جس فارم میں وہ پکار رہی ہوتی ہے یہ انٹیلیجنس ہے لاف سی میلیمم ہے قدرت کے مطابق لا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ گردے کے جو درد ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ جائیں تو آپ کو تقریباً ہو سکتا ہے کہ تیس سے زیادہ قسم کے درد ملیں 30 پلس ٹائپس آف پین جو فائنڈ ان رینل کولکس رینل پینڈز رینل سٹونز ٹھیک ہے رینل کالکولائی کے پیشنٹس میں آپ کو اتنے درد ملتے ہیں تو کیا وہ درد ایک اتنا کی پتری ہوتے ہوئے ایک اتنا کا سٹون ہوتے ہوئے ایک ہی جگہ پہ لوکیٹ کرتے وہ مختلف شکلیں کیوں دے رہا ہے ٹھیک ہے کیوں ایسا دے رہا ہے یا مختلف جگہوں پہ جا کے وہ مختلف درد کیوں دے رہا ہے کیونکہ ان کی جو ان کو ہیلپ چاہیے وہ مختلف قسم کی چاہیے ہوتی ہے آیا انہیں فائر بریگیٹ کی ضرورت ہے آیا انہیں بجلی کا جو مطلب سرکٹ بن کرنے والے ان کی ضرورت ہے یا ان کو ریسکیو ٹی میں جو کہ آ کے بچائیں ان کی ضرورت ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سائن این سیمٹمز کہ جو ہمیوپیتی میں بات کی جاتی ہے وہ اس بنیاد پہ کی جاتی ہے کہ وائٹل فورس کے سائن این سیمٹمز کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اندر وائٹل فورس ہے جس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے وہ جسم نہیں ہے جس پہ کہ آپ فیزیکل ڈوزیز میں ایک ڈیلوزن ہے ایک ڈیلوزن ہے ایک ڈیلوزن ہے کیونکہ بیماری ایز اگزسٹ نہیں کرتی بیماری اگر اگزسٹ کر رہی ہے تو وائٹل فورس میں کر رہی ہے اور ہمارا جو تارگیٹ ہوتا ہے ہم نے وائٹل فورس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وائٹل فورس کو ٹھیک کریں گے جب وہ توانہ ہوگی تو وہ اس بیماری کو خود بخود باہر سے نکال دے گی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کا حمین ناصر ہو اللہ حافظ